اتینہ نہیں چھوڑے گی پھر سن لو اللہ ایک ہے پیغمبر ایک لاکھ چو پیس ہزار سبجھو ہے اللہ ایک ہے پیغمبر ایک لاکھ چو پیس ہزار فرشتہان گنات امام بارہ سکر یہاں سے سنا کر یہاں سے ادھر عشق آل محمد آ جائے تو چہرے پہ اتنی روشنی آ جاتی ہے جو موت کے بعد نہیں جاتی کھوڑا پڑھنا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں پہ میں بزائے چھوڑ دینا ہے اللہ آپ کو آباد رکھے چونکہ میں یہاں کا پانی ہوں یہاں نہ تو نام بنوانے آتا ہوں نہ ذاکری بنوانے آتا ہوں اللہ آپ کو آباد اشارت ہے سلامت رہو میں تین چار شعر پڑھتا ہوں اللہ کہے آپ سمجھ جائے بسم اللہ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی تیرے آپ سے لی کیا بات ہے جسے فاطمہ سے وہ کوئی بھی ہو چار شعر اور شنی یہ دل مبدد میں جھوم جائے تو سیدھاتے کا عدم دعا کریں مقام ہو مرتبہ سیدہ خدا کی قسم اللہ اچھا یہاں تک دعا لے گی یہاں تک دعا لوں پھر تاثیر پر ناس کرنے کا فائدہ ہے انجد بھائی ناک کا انداز دیکھیں بسم اللہ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں دل مجبور کرنا تو بولنا میسیج ہے زکر میں بولنے کا حد مقام ہو مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی بس میں پڑ گیا تو میں نے پڑ گیا تو آقیلہ سنے آئے ہو تو پڑا ہوں کہ سنے آئے ہو کیا کہ پڑا جلے میں شاہر میں چار شیئر پڑ کے مولا کی قسم کھا کے گاہ رہا ہوں اگر آپ نے توجہ ذکر میں رکھی نعرہ یہاں موچی گیٹ سے لے کر کم از کم کلندر شہن شاکن کردک نہ پہنچا تو ماں کی بھی تاثیر کی خیرات دیں ناز کرنے کے بھی فائدہ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی دانتا ہے بس خدا بس خدا دیواریں بولیں تو دعا کیجئے نبی کی بیٹیاں کتنی ہے بحث مت کیجئے مباہلے میں لظر آگے یا خدا کی بسو سدورة زیروں کو مراہلے میں ل Tada میں دو مصرے پڑھنا کئی کتابوں کے برابر وزنی مصرے نہ ہو داد بنتی نہیں دینی میں پرواز کر کے پڑھوں حق دانا حضرت میشہ میں تمار کا لہجہ ادھار مانگوں پھر پڑھوں پھر بھی حق دانا مقام و مرتبہ ایسے گئے جنہوں نے عقیدہ سننا ہے مقام و مرتبہ ایسے سیدہ خدا کی قصہ خدا ہی جانتا ہے بس خدا نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بیس مت کیجئے مباحلے میں نظر آ گیا بشہر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فزہ بہت دور تھا خدا مقام و مرتبہ ایسے گئے لوگوں کو پتا چلے موچی دروازے میں امام حضرت نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بیس مت کیجئے مباحلے میں نظر آ گیا ہے خدا کی قسم کون ہے جو حق ندا کرتے دات کا کل تک کھڑے ہو گی نا رکھو شیب کی مت نہیں اقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ بیچھے تک میری نگاہ ہے کوئی ہاتھ بیچے راہ تو تھوگا کوئی زبان چپ رہی تو تھوگا اقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی آپ کے ساتھ بہترین ان کو یہی دیمی拍ہدے ہیں آپ کے ساتھ بہترین تم فرمائے کے ساتھ بہترین ابانک ہے آپ کے ساتھ بہترین ساتھ بہترین اboom زماکا شاتھ بہترین صرف کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدائی حقیل جرم ہے حقیل جرم ہے ہاں ان کو کہوں رضی اللہ وہ جن پہ لازی نہیں آپ بڑے جلد باز ہے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اب ریایت نہیں اب وہ جہاں تک میری نگاہ ہے جہاں جہاں بہت ہزا دار ہے یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھئے اگر آپ ادھر والوں سے کام رہ گئے تو کھو گا اگر آپ ادھر والوں سے کام رہ گئے تو بھی دکھو گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مددد کے میار کہاں پہنچا ہوا ہے اس میں آزم کے یہ بات پہلے کبھی اس نے کی ہو اس میں آزم کے سہارے اسے بلنا لکھا کیا کہنے کیا کہنے کیا یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرہ لکھا یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرہ لکھا یا گولی ماردہ چھوک پہ حق پڑھنے کا حق رکھتا ہوں یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرہ لکھا کوئی شہداد ہو نمروڈ یا فرون کوئی تینوں ملوند تینوں پہ تبرونکا ملوندہ 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 اور اس جنازے پہ نہ روئے جو جنازہ صرف جنازہ نہیں جو جنازہ صرف جنازہ نہیں آقا مہدی ایک عالم گزرا ہے کربلا میں حلیبان جمعہ پڑھ رہا ہوں سمجھئے پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کہا دیئے آقا مہدی زیادہ امام مسائل کے مسائل پڑھتے تھے عالم خواب میں ایک راہ پردہ بھوش کو دیکھا اس کی آواز آ رہی تھی میرے اس بیٹے کا مسائل کیوں نہیں پڑھتا جس کے جنازے پہ مسلمانوں نے تیروں کی پھارش کی میں دار کے پڑھنے والا انسان میں نے کبھی ساکھ فکریں نہیں پڑھے کبھی مومن کا دل نہیں دکھایا وہ شرکی ہے کہ روایات پڑھی جائے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے امام حسن کا مسائل کم نہیں ہے مجھے اس ممبر کی قسم کم نہیں ہے رسول کو زہر ملا حسن موجود تھا یہ بھی حسن کا دکھ ہے اب دوسرا فکرہ پڑھنے کے لیے ہمت چاہیے میں کیسے پڑھوں آج کی رات منت کی نہیں ہے معافی چاہتا ہوں سیدوں کے بھر دو جنازے ہیں تیری مزید جیسے بھی رو یہ مسائل کی مجلس ہے اس لیے میں نے فضائل مختصر کیا تاکہ تم جی بھر پر روز ہو بڑی آواز چھیک رکھنا بہت بڑا مجمع ہے بہت بڑا استماع ہے بہت زیادہ عزادان کا حجوم ہے فکرہ پڑھ رہا تم کیا سمجھتے ہو امام حسن کا مسائل کم ہے میں پوری رات پڑھ سکتا ہوں اس ممبر کی قسم پوری رات پڑھ سکتا ہوں آپ نے زاکرین سے سنا میں کبھی امام حسن شام گئے تھے گئے تھے نا تو حاکم کا دربار کہاں پہ تھا وہیں پہ تھا جہاں زینب گھڑی رہی تھا یہ جمعہ مرزائے نہ کیجئے گا جو ماتمی ہو تمہارا ہاتھ سینے پہ آئے جو پرسادار ہو تمہارا ہاتھ سینے پہ آئے جو عزادار ہو تمہاری آنکھ میں آسو لازمی آئے اسی بازار سے امام حسن گزر کے گئے تھے جہاں سے علی کی بیٹیاں گزر کے گئی تھے میں نے فتیسی سال گنہگار آنکھوں سے پڑا ہے نو مقام پہ امام بیٹھ کے روئے ایک غلام نے قدموں پر سر رکھا بادشاہ کیوں رو رہے ہیں کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نا تجھے نظر نہیں آرہا بادشاہ کون سفق ہے آباد یہ ہم سب علی ہیں ایک وقت آئے گا جب میرا ایک بھتیجہ جو علی ہوگا وہ اسی بازار سے گزرے گا اس کے ساتھ میری بہنیں ہوگی میں معافی چاہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے معافی مانتا ہوں اس کے ساتھ میری بہنیں ہوگی تم کی چادریں نہیں ہوگی میں نے پڑ دیا تو نے سن بھی اگلا فکرہ سن اب امام نے ماتم کر کے کہا غلام سے مجھے تو وقت بہت رولا رہا ہے چادریں میری بہنوں کی نہیں ہوگی بازار میں حجوم ہوگا یہی وہ موڑ ہے جہاں میری عزت دھار بہن بغیر چادر کے پندرہ آزانے کھڑے ہو کے سنے گی اللہ جانے اس علی پہ کیا گزرے گی یہ سن بھی ماتم آگیا یہ ہے مولا کے طرف سے قبولیت یہ ہے تھرسی آزا پہ نحمت اسے کہتے ہیں مدلسی آزا کا وقت مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سیوائے تمہیں حسین کے دو ہی بیتے ہیں پاک سیدہ سنیے گا مار جانا ہے زندگی فنہ ہے مسائب آل محمد سے مجھے اس کے میرا دل چاہتا ہے پڑھتے پڑھتے موت بھی آجائے تبیہ کا دانا دو ہی بیتے ہیں اور پچھا پچھا شیعوں کا جانتا ہے حسن امیر ہے باچھا مجھے ہمت دینے نا آپ کو جملے پڑھنے کی حسن امیر ہے یہ جملہ پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے سکلائن جو تم نے بڑے آراب سے پڑھا دونوں ہی فاطمہ کے بیچ ہیں حسن امیر ہے حسین غریب میں نے ایک عالم دین سے پوچھا فرق کیوں ہیں یہ بڑا فرق ہے امیر غریب انہیں نے کہا جسے دو ماتبہ کا فرمینے وہ امیر ہوتا ہے شرما کے روئے آج کی رات اس کا مقدر ہے میں پھر چھوڑا میند کر رہا ہوں جو شرما کے روئے اس کا مقدر ہے برنہ اس رات اگر روتے روتے مر بھی جائیں تو حق دانا ہو چونکہ بھائی کا جنازہ بہن کبھی نہیں چھوڑتی چاہے شام سے کیوں نہ آنا پڑے آج علی کی بیٹی تیری مہمان ہے کوشش کر اتنا ماتم کر لینا کہ علی کی بیٹی تیجھے دعا دے کے جائیں جنازے میں ہر کوئی ایک جیسا نہیں روتا ہے کوئی کم آواز میں کوئی اونچی آواز میں کوئی چیخیں مار کے کوئی ماتم کر کے کوئی بھی ہوش ہو رہا ہوتا ہے تیرا بھی مشاہدہ ہے میرا بھی جو اونچی آواز میں چیخیں مار کے روئے ساتھ والے پھوچھتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے آج اتنا رو ہورے بی بی زہراس میں ہے بی بی یہ تیرے بیٹے کا کیا لگتے ہیں جو دھروں کو چھوڑ کے مکتی میں بیٹھ کے ننگے سر اتنا بیتاش اباؤ بہلوں کے ساتھ مولا اپنا آباد رکھے تیاری کرو تیاری مرنک اجید ہے مجلس کا میرا باستا جانتا ہے سکمینیت سے پڑھنے والا انسان جب تک آپ سننے ہیں میں تب تک پڑھ رہا ہوں تھکنا نہیں ہے میں نے سال کے بعد یہ رہا تھا نہیں ہے سال کے بعد اور امام مسائل کی قسم آپ نے جیسے استقبال کیا مسائل کا میں پڑھتا ہوں میں شروع کرتا ہوں مسائل ایک امیر حسن امیر ہے حسین غریب اچھا یہ صرف امیر نہیں ہے بادشاہ کا فرمان کئی حدیثیں ہیں حسن نفیس ترین امام روزہ دار امام کل میں نے کربلا گامش ہم فکرہ کہا بڑا گریہ ہو پران میں میں نے کہا روزے سے ہوں نہیں سال روزے سے افتار میں اس کو پانی دینا گرم پانی ہو تو وہ بھی کہتا ہے ڈھنڈا نہیں تھا بس ایک ہی فکرہ کہتا ہوں امام روزے سے تھا چودہ دن تے آشاس میں افتاری کے لیے شربت میں زہرِ ہلا ہل ملایا تیری مرضی تو رو یا نہ رو یہ معمولی زہر نہیں تھا جس نے روم سے بھیجا اس نے لکھ کے بھیجا اسے کسی انسان کو نہ دینا جب پران پر والا ترین روزے پہ آئے گا جب پران پہے گا حسن کی آخری تلابت تھی قبول کرنا قبر مصطفیٰ نظر دلایا آوازِ حسن خیر تو ہے آوازِ نامہ زہر پہلے بھی بڑے ملے ہیں جو آج ملا ہے یقین آ گیا میں بچتا نہیں ہو لالا اگر کل قبر کی چگلے میں آؤ انکار تو نہیں کرے گا پتہ نہیں کوئی سمجھے قبر ہل گری آوازِ حسن خیار نکھنا یہ وہ امت ہے جس نے جن کا دروازہ پیری ماں پہ گیا آیا یہ وہ امت ہے جس نے علی کے سر پہ سر ماری یہ وہ امت ہے جس نے علی کے دروازہ پہ حملہ کیا یہ وہ امت ہے جنہ نے میری بیٹی کا حسنہ حسنہ کارے حسنہ کارے حسنہ کارے حسنہ کارے ہم نے پڑھی پڑھا مسائے پڑھا ہی نہیں مسائے نہ پڑھا فکرہ پڑھا نہ ہلا فکرہ سنو بادشاہ سگزادہ ہوں گے ربانی کا ہمت دینا پڑھ جائے نانا کے روزے سے اٹھا چندہ دربقی کی طرف چلا بیٹا جتنا بڑا ہو جائے ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے اور بیٹا جتنا بڑا ہو جائے مشکل میں ماں بڑی یاد آتی چار قدم حسن دور تھا سیدہ کی قبل ہلنے لگی آہا میرا مسئے بیٹا آہا میرا اممہ کا سبایا ہے حسنان میں کال سے انتظار نہیں حسن اممت نے کیا زرن کیا اممہ زہر مل گیا کہاں سے آ رہا ہے نانا کے روزے سے کیا کہہ کے آ رہا ہے اممہ کابر کی جگہ مانگ لے گیا تھا ماں کی کابر ہل گئی حسن حسن خیران لکھنا نانا کے پاس نہ جانا تیری پہنوں پر بلوزم سہنا ہے تیری پہنوں پر بلوزم ہونے ہے حسن سیدہ میرے پاس بس لو پڑے ہو ایچی قبولیت بہت سالوں بات مجھے محسوس ہو رہی ہے یہ ایک جیسا تو گریہ ہے یہ کسی کی آمد ہو یہ کسی کی آمد ہو یہ آپ کو بھی میں بکی بہت کے صرف ایک گزارش کرنا شام والی بی بی یہ تیرے بھائی کا جنازہ ہے یعنی بی تو ترشتی گئی حیلہ شام تک ہاں حسن کا آدم ہو رہا ہے ہاں بی بی کی جنازے کی بارے سے آج بی بیوں کا ماتنیوں کا ازاداروں کا بھرسہ کرو کر میں نصیب پڑھ رہا ہوں امام نصیب کی قسم دعا کر پڑھتے پڑھتے مر بھی جاؤ تو حق کا دانہ ہو ماں کی قدر کا سلام کیا زہر سے تھکا ہوا مہا بھائی ہے زہر سے تھکا ہوا امام میں پڑھ گئے کسی نے سمجھا نہیں زہر سے تھکا ہوا امام اپنے دروازے پہ آیا دستہ کی طاقت ختم ہی نہیں تھی صرف امام اپنے ہاتھ کا دروازہ کھنا بی بی کی نگاہ پڑھی چہرہ زادہ ہے کمر چکی ہوئی ہے آمانی بولا لگتا ہے خیر کوئی نہیں فرواز اہر مل گیا ہے میں نے پڑھ دیا تولہ سن لیا بی بی مکتی پہ گھر پڑی آواز امالا ہم جرنے والے ہیں آواز بستر بنا بی بی نے بستر بنایا آہ میں دیکھتا ہوں جو کتنا دیکھتا رکھتا ہے حسن کبھی دائے گروت لیتا ہے کبھی بائے گروت لیتا ہے جن کے بچے ہیں وہ مجھے گواہ ہی دیں گے چھوٹا بچہ گھر میں ہو باپ کا تکلیف ہو باپ کا دل چاہتا ہے بیتے کو سینے بنیتا ہوں سکون آئے گا آوازیں فرواہے ہیں میرا قاسم کہاں ہے اب جگہ کا بکت آوازیں بھانا بھی سنایا ہے آوازیں منت کرتا ہوں میرا سینے پہ سنا سوہنے قاسم کو ماں نے دیکھنا مجھے جنے باتوں کرنا ہے ماں نے حسن کے سینے پہ سنایا بچہ تراب کے اٹھا اللہ گرم لگا ہے آوازیں گرم جگلانی ہے بات کا سینہ ہے آچ کی رائع آبان کر ہے آچ کا آچ ہے آچ کی رائع ہے بات کا سینہ ہے آ... حسنہ حسنہ میک прикルör !!! میر ساہ موسیقی جو امام حسن کازہ دار ہے فکرہ سنے قاسم کی آنکھیں کھنی باپ کا سرد چہرہ دیکھا تلکتے باپ کو دیکھا بابا خیر دو ہے قاسم تیرے باپ کو زہر مل گیا بیٹا سن لے باپ کو زہر مل گیا بیٹے میں تلکتے ہوئے باپ کے گلے میں باہے والی کبھی باپ کی تاری چھنٹا ہے کبھی پیشانی چھنٹا ہے کبھی رخصار چھنٹا ہے بس جسے بستر پہ بیٹا تلکتے دیکھے اسے امیر کہتے ہیں اسے گر ملک پر چار سال کی بیٹی سندر کے نیچے کسی کو ہوتے ہوئے دیکھے ہاتھ دور کے کہتے ہیں کہ نامار میرا پیشان بابا ہے جو ماتم نے کہا سندر پہ نامار رہے کسی کو کچھ نے کہنے والا ماتم ہے نامار میری دادی نے آتم 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 نامار میری دادی میں چکی ہے پیش بہت سنا میں بھی شیال ہوں جو پیچھے کھڑے ہو صرف اشارہ کرنا جب علم آئے مجھے اشارہ کر کے بتانا حسنبہ کوئی پیچھے ہے ابھی نہیں آئے گا اللہ آپ کو آباد اشارہ کرکھے پھر مجھے ادازت ہے نامار صاحب پڑھوں پڑھے 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 پڑھیں عرصے بعد یہ ماحول بنا ہے میں خرار ہو رہا ہوں پتہ نہیں کوئی خاص قبولیت ہے کوئی خاص پہرہ ہے معصومین کا ابھی میں نے فکرہ پڑھا ہر ہاتھ سر پہ تھا میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا نہیں لگا تم نے خود سر کا پرسہ دیا یہ سر کا پرسہ جو ہے یہ بڑی قسم سے بہت بڑی عبادت ہے کیونکہ ترستی گئی ہے لی کی بیٹی میرے ہاتھ کھوے ہوتے ہیں میں بھائی کے لیے سر پہ ماتم کرتی میں بھائی کا پنسہ دیتی ترستی رہی ہے لی کی بیٹی اس لیے سر پہ ماتم کیا کر سینہ پہ ماتم کیا کر موہ پہ ماتم کیا کر خاص طور پہ جب شہادت کی راکھ ہو جب چلازہ برامت ہو نہ ہو گوچی دروازہ لہور کا مجمع اوکستان میں استعمال دعا کرو اگلے جملے مشکل میرا جنہر کامرا کھٹتے ہو لیکن پڑتا ہوں شاہد پچھلے ساتھ بدا نہیں پڑھے یا نہیں پڑھے مجھے نہیں معلوم رہلی رات ڈھال گئی چلے میں پھر پڑھتا ہوں رات ڈھال گئی رات ڈھال گئی رات ڈھال گئی حرسن کی طاقت ڧھلنے لگی یہ بٹھوں کو بیٹھا مہربانی کا بیٹا 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 تم بھی بھی جانبی آلیا کے عزدادار ہو میری چلت نہیں مطلبہ میں بجھ کو بیٹا تم بھی بیٹھ کرو رات کھل گئی بس آپ جگر کاب کرو امام حسن کو محسوس ہوا جیسے جگر کٹ کے دعا رہے وہ نے عقام سے سنایا بڑے عقام سے سنایا نفیس امام کو احساس ہوا جیسے جگر کے ٹکڑے باہر آئے بس امام نے ایک فکرہ کہا فروا جی آتا اب دعا کر جو مجھے مہاں با دے یہ مہاں بہتا ہے جو ماتم کے حصہ ہے جو ماتم تمہارے لیے پاڑ رہا آوازی فروا فروا مجھے لانگ رہا ہے میرے پاس وقت کم ہے کوئی ہو جو میری بہنوں کو بتائے کوئی ہوگا دعا کیانگر نریب سے نریب بہن کو بھی آدھی رات کے وقت تو بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے بہنر ماتاتی ہے مولا کی قسم لیکن ان کا یہ حال ہے دوالی کی بیڈی کا کیا حال ہوگا آپ بھی جو ساتھا ماتم میں کنے اس کا مططر ہے آوازی کوئی ہو جو میری بہنوں کو اطلاع دے آوازی مولا میں سب جاتی ہوں گر کا سر پہ رکھا آوازی نہیں فیڑا ابھی میرے چکر کے تو بڑے باہر آئیں گے پاسم سے بھان لے سکے گا تو مولا کون جائے گا آوازی میرا بیٹا جائے گا مولا تین سال کا شہزادہ امیر کا امیر بیٹا اپنے اجنے کی خبر آدھی رات کو کیسے دے گا آوازی پریشان نہ ہو اسے میرے سامنے لا باب نے اپنے ہاتھوں سے امیر بیٹے کا تو مانی جائے گا دنے بار کھولا اپنے ہاتھوں سے نکتی اٹھائی بیٹے کے باروں میں ملائی آلازی جاتا سن زینب کو پیوچھنا نہ پڑے کہ کون سی قیامت آنے والی ہے جو مہاکم کر رہے ہو تو میں آ کرو میں پڑ جاؤں تم سن لے کارسن روانہ ہو گیا میں نے پڑ دیا تم نے سن لیا نین سے جاگر ہو بچہ نین سے اٹھا ہو بچہ آدھی رات کو ساتھ والے محلے میں جائے پریشان ہو جاتا ہے کبھی کسی دیوار کے ساتھ کبھی کسی دیوار کے ساتھ باب نے پھر گھلایا کاسے ہیں جی بابا روپیوں کو جگھانا نہیں کیوں بابا اسے حسین کے قاتلوں نے برا جگھانا ہے مردائے وہ بندہ جو اب ماتم نہ کر سکے وہ سر نیچے کے لے یہاں خیدند گرے اسے گرہ حسین کوئی نہیں کاسے ہیں برا جگھانا ہے مردائے ہوگا ہے یا پڑھنا سکو موت آجائے یا پھر ایک نام آتم کر جیسے حق بنتا ہے جگانہ نہیں امیر کی بیٹیاں ہیں جگانہ نہیں امیر کی بیٹیاں ہیں تو بابا کیا کروں تحجت قریب ہے بیٹا دروازے کے ساتھ بیٹھ جاؤ اچھا بابا بیٹھ جاؤں گا جب علی کی بیٹی دروازہ کھولے گی نا تیرا حلیہ دیکھیں گی اسے پتہ ہے تو امیر ہے امیروں کے حلیے تب ایسے ہوتے ہیں جب کوئی بڑی قیامت آتی تو نہیں سمجھانا نے کیا پھرا کاسم آیا علی کی بیٹی کے دروازے کے ساتھ سر لگا کے دیکھ گیا اپنے ہاں سے جھے رہا تھا یہ پتہ نہیں کب جاؤ گے وہ پتہ نہیں کب تک ہے تو نے نہیں سمجھانا نے کیا پھرا میرے بابا پتہ نہیں کب تک ہے پتہ نہیں علی کی بیٹیاں کب جاؤتی ہیں یہ آواز علی کی بیٹی کے کاملے پڑی اما فیضہ دروازہ کھول آوازی ٹھیک ہے بی بی آوازی ٹھو نہ کھول بھئی معصوم ہے انجڑا ہوا ہے میں خود کھولتی ہوں بی بی نے دافی دینا دروازہ کھولا علی کی بیٹی کے قدموں پھول سوہ روڑے تاسن کا سرایا بی بی نے اٹھایا پھولا میں خواب کہ بھان چاک آستی میں چاک روڑے کہتے ہیں کئی سے یہ آر کس نے بنایا اما آر